دکھ جس سے انسان متاثر بتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہماری ہمارے ارادہ اور افتیار سے باہر اللہ کی مشیط سے اللہ کی عزن سے اللہ کی مرضی سے آتا ہے اس کے لیے ہمارا کام صلی اللہ برداشت ہے جو شہبی ہمیں برداشت کی صلاحیت اتا کر دے وہی اس کا علاج ہے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے اس کی دوہ نہیں ہے ایسپرین یا کوئی اور پیراسٹیمول بخار کی شدت کو کم کرتے وہ کوئی علاج نہیں ہے علاج تو ہوگا اگر معلوم ہوگی کونسے جراسیم ہے کس کی وجہ سے ہے اس کا صحیح صحیح انٹیبارٹک کونسا ہے وہ علاج ہوگا یہ علاج نہیں ہے لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے یہی مضمون آیا ہے سورہ خدید میں بھی میں نے ارز کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے زمین میں یعنی زلزلہ آگیا فلڈ آگیا طوفان آگیا تمہیں بخار ہوگئے تمہیں ٹی وی لگ گئی تمہیں کوئی اور بیماری آگئے تمہیں کینسر ہوگئے آخر ہوتا ہے دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑھنے والی کوئی مسئیبت کوئی تکلیف نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں کتاب اللہ کے علم کی کتاب اس میں پہلے سے درج موجود ہے یہ الیٹ اپ نہیں ہو گیا یہ اچانک نہیں ہو گیا آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ میں تو جا رہا تھا اچانک ٹرک نے آنکھیں مجھے دکا مار دیا اچانک کوئی شہیان نہیں ہوتی اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو اچانک کا کیا سوال تو در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے علم کامی ما کانا و ما یکون جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا مستقبل ماضی کل کا کل آنے ظاہر میں اللہ کے علم موجود ہے لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا جو بھی آیا ہے اللہ کے حد سے آیا ہے اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا لکھا ہوا تھا اللہ فی کتاب من قبل انبراہا انہ ذالک علی اللہ یسین یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ کا علم کامل ما کانا و ما یکون کو آوی ہے لیکی لا تاسو علا ما فاتکن تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں جاتی نہیں چھن جائیں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا کوئی اور مسیبت ہے وہ آگئی ہے کوئی عزیز فوت ہو گیا اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا بگر آگا ما فاتکن فات سے ہی فوتیدگی ہے نا جو شے بھی نکل جائے چلی جائے ہاتھ سے جاتی رہے چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا ڈاکہ پڑ گیا چوری ہو گئی نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا اس پر افسوس نہ کیا اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے کائنات میں تو ایک ہی کی برزی چلتی ہے روح ہے اللہ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے کسی نے آپ کو پتھر مارا آئے وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا آئے اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا عزیز نہ ہو لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجھ بھی سمجھئے ٹھیک ہے اسے بھی قساس لینے کا آپ کو حق ہے لیکن یہ جان لیے کہ جو آیا ہے پتھر وہ ازن رب سے آیا اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر جس نے یہ کام کیا بلکہ ہو سکتا اگر مسکرا کے رہ جائے جیسے کہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش مرنگ ساتھ بھی جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو اس نے کہا بوجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھتا یہ رہا تھا بیچ میں کس کا مو کالا ہو گیا اپنے لیے کس نے ایک گناہ کمالیا اپنے لیے کس نے ایک مسیبت جو ہے وہ مول لے لی وہ بیچ میں تم آگئے ہو پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن اس کا عذاب اس کا ومال تم پھرا جائے بہرحال یہ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے وہ چیزیں کہ جو آ جاتی ہیں وہ تکالیف وہ مسائل جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے اس میں آپ کسی کو مورد الزام نہیں چھرا سکتے وہ آپ پر آ گیا